سوال معصوم ہونے سے کیا مراد ہے جواب معصوم ہونے سے یہ مراد ہے کہ کوئی سگیرہ یا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصدن یا صحوان واقع نہیں ہوا تمام انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے اس لیے آپ کی معراج جسمانی تھی ہاں اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے وہ منامی معراجے کہلاتی ہیں کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں ان میں گلتی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور چار یا پانچ معراجیں منامی تھی سوال شفاعت سے کیا مراد ہے جواب شفاعت سفارش کو کہتے ہیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے سامنے گناہگار بندوں کی سفارش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے لیکن پھر بھی خدا تعالی کے جلال و جبروت کے عدب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء اور اولیاء شہداء وغیرہ ہم بھی شفاعت کریں گے لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا سوال کسی قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی جواب سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے کیونکہ سگیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں کیونکہ